دوستو کربلا کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جہاں ایک طرف صرف بہتر کا کافلہ تھا تو وہی دوسری طرف یزید کی لاکھوں کی فوج لیکن آج ہم کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب پر ہوئے بدترین ظلم کی بات نہیں کریں گے بلکہ بات کریں گے کائنات کے اُس ظالم حکمران یزید کے بیٹے کی کہ جس نے خاندان رسول پر کربلا میں ہوئے ظلم کو دیکھ کر اپنے باپ کے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ یزید جیسے ہر ایک عیب میں مبتلہ ظالم حکمران کے بیٹے کی تربیت کس نے اور کہا کی تھی کہ جس کی وجہ سے یزید کے اس بیٹے نے اپنے ظالم باپ کے ظلم کی پول کھول کر رکھ دی جس سے چودہ سو برس پہلے ہی لوگوں میں یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ امام حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد یزید بن معاویہ کی سلطنت میں کیا کیا بدلا ہوئے دوستو کربلا کے واقعے کے تین سال کے اندر ہی یزید پلید بھی جہنم رسید ہو گیا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تو ہم نے اس پر ایک پروپر ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گا آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یزید کی موت کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا جس وقت یزید کا بیٹا معاویہ ثانی بن یزید خلافت کے تخت پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر صرف بیس سال کی تھی اس نے محض چالیس دن یزید کی جانشینی کے طور پر حکومت سمح لی اور اس نے ان چالیس دنوں میں اپنے باپ یزید کے کالے کارناموں کا بہت ہی باریکی سے جائزہ لیا جب اس نے اپنی تحقیق کے مطابق ہر جگہ اپنے باپ کو ایک وحشی شرابی زانی اور آلے رسول پر بدترین ظلم کرنے والا حکمران پایا تو وہ ایک عجیب الجھن میں گرفتار ہو گیا وہ سوچ میں تھا کی کیا یہ ظلم و ستم سے بھری حکومت عیش و عشرت سے بھری زندگی کو یوں ہی آگے بڑھنے دے یا خاندان بنی حاشم یعنی اللہ کے رسول کی اولادوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تخت کو ٹھوکر مار دے بلاخر اس نے حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو دربار میں جمع ہونے کا حکم دیا وقت کے حاکم کے حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام عوام اور عہدے دار دربار میں جمع ہو گئے معاویہ بن یزید ممبر پر جا کر بیٹھ گیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے خدا اور رسول اور عالی رسول کی حمد و سنہ کی جس سے دربار میں موجود لوگوں کے بیچ ایک ہلچلسی ہونے لگی روایات کے مطابق معاویہ بن یزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر ایک بلند آواز سے لوگوں کو حق سے روشناس کرانا شروع کیا اے لوگوں میرے جد نے کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت حسین کے ساتھ تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جس پر صرف عالی رسول کا حق تھا اے لوگوں یہ جان لو کہ میرے باپ نے جس حسین کو قتل کیا وہ علم اور شجاعت کے میدان میں سب سے آگے تھا وہ حسین رسول اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تھا وہ جگر گوشہ رسول بیوی فاطمہ زہرہ اور شیر خدا حضرت علی کا لخت جگر تھا اس کے بعد پھر ایک بار وہ بیٹھ گیا اور بلند آواز سے روتا رہا کوئی دیر بعد عالی رسول پر ہوئے مظالم پر گریہ کرنے کے بعد ممبر سے اٹھا اور پھر سے لوگوں سے بھرے دربار میں ہم کلام ہوا اور کہنے لگا اے لوگوں جب تم سب جانتے تھے کہ میرا باپ یزید اللہ کے رسول کے گھرانے پر ظلم کی انتہا پر ہے تو پھر بھی تم سب نے حق کا ساتھ دینے کی بجائے عیش و عائش اور انعامات کے لالچ میں میرے جد یزید کا ساتھ دیا اور جب تک کہ اس کی موت نہ پہنچی تم سب اسی کا ساتھ دیتے رہے اور تم اب مجھ سے بھی یہی امید رکھتے ہو اے لوگوں تم سب یہ جان لو کہ میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری اس مفاد پرست دوستی کا توخ اپنے گلے میں ڈالو گا اب تم سب اس کو خلیفہ چنو جس کا تم سب مل کر انتخاب کرو گے میرا عائش سے تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں میں اپنی بیعت کا تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس دنیاوی خلافت کو ٹھک راتا ہوں جس کے ہاتھ آل رسول کے خون میں رنگے ہو دوستو معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے محفل میں طوفان برپا کر دیا لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے بحث میں مجغول ہونے لگے تب ہی مروان بن حکم جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے معاویہ بن یزید پر اعتراض کرنا چاہا جس پر معاویہ نے غصے کے عالم میں چیختے ہوئے بلند آواز میں مروان سے کہا کہ مجھ سے دور رہو میں جانتا ہوں کہ تم بہانے سے اپنے غلط منصوبوں کو میرے ذہن میں داخل کرنا چاہتے ہو میں نے تمہارے خلیفہ یا تمہاری حکمرانی سے فائدہ نہیں اٹھایا جو میں تمہارے گناہوں کی بھی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھاؤ اگر یہ خلافت فائدے کی چیز ہے تو افسوس میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے اور اگر یہ نقصان دے چیز ہے تو جتنی زلالت اور گناہگاری میرے باپ کو اس سے حاصل ہوئی وہی کافی ہے میں اپنے آپ کو اس سے برباد نہیں کروں گا یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں آسو لیے وہ ممبر سے ہمیشہ کے لیے نیچے اتر گیا دوستو جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے ابتدہ میں ہی یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر یزید جیسے غلیظ پلیت اور لانتی کہے جانے والے شخص کے بیٹے کی علمی پرورش کس نے اور کہا پر کی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا بیٹا محبت امام حسین اور حق کو پہچاننے میں کامیاب ہوا تو دوستو دراصل معاویہ بن یزید کی اس تربیت کے پیچھے اس کے اس وقت کے ایک قابل استاد عمر المخصوص کا ہاتھ تھا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا اور یزید کے کارناموں کو بخوبی پہچانتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ شخص یزید سے شدید نفرت کرتا تھا حالکہ یزید اس سب سے بے خبر تھا اسی لیے اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو اس کی شاگردی میں دے دیا تھا دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ معاویہ بن یزید کے تخت و تاج کو ٹھکرانے کے بعد بنی امیہ کے حکمرانوں نے اس کے اس استاد کو ایک گڑھا کھدوا کر اس میں زندہ دفن کروا دیا تھا بلاخر اس پورے واقعے کے بعد ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ جو تخت و تاج یزید لانتی جیسے کے بیٹے نے ٹھکرا دیا ہو وہ تاج جوانان جنت کے سردار امام حسین کے لیے خاک کے برابر بھی نہ تھا یہ جنگ تو اس لیے ہوئی تھی تاکہ اسلام اور انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کیا جا سکے بے شک حسین ہدایت کا راستہ اور نجات کی کشتی ہے